بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو حوش رکھیں آباد رکھیں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار اور آسان شامی کباب کی ریسپی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک کپ چنے کی دال میں نے لی تھی اس کو اچھے سے دھو کے رات پر پانی میں میں نے بگو دیا تھا اب اس کا پانی نکال کر میں ایک ہانڈی میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے چنے کی دال اور اب اس میں جائے گا چکن ون کے جی یہ چکن ہے اور وک بون ہے بون سے جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے جب بھی آپ شامی کباب بنائیں بون کے ساتھ ہی بنائیں ایک ٹی سپون سابود زیرہ سابود دھنیا دو الائچی تین سے چار لونگ درچینی کا ایک ٹکڑا اور بادیان کے پھول کا ایک پتہ میں نے لیا ہے ان تمام کو میں نے گرائن کر لیا ہے اور کچھ اس طرح کی فارم میں یہ آگئے ہیں اب ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر سرمک پاورڈر گارلک پاورڈر چلی فلیکس اور ایک ہی ٹی سپون نمک اس میں میں نے ڈالا ہے آپ اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب تین کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک پیاز تھی بڑے سائز کی وہ میں نے ڈالی ہے اور تین سے چار آلو تھے ان کو بھی بس موٹے موٹے سائز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور ان کو ہم نے ہانڈی میں شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون اس میں گیا ہے گارلک پیسٹ اور ایک ہی ٹی سپون اس میں گیا ہے جنجر پیسٹ ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اوبال بھی آنا شروع ہو گیا ہے تو جب اس کے اوبال آنا شروع ہو جائیں تو ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے تقریباً آدھے گھنڈے کے بعد اب اس کا پانی کافی ہوشک ہو چکا ہے اب میں فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی ہوشک کرلوں گی جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اب بالکل پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم نے بوٹیوں کو جو ہے اس سے نکال کے الگ کر لینا ہے اور دال اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس میں ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دھنیا اور تین ہری میچیں بھی ڈالی ہیں ہری میچیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جب تک یہ چوپ ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم بوٹیوں کو شرد کر لیتے ہیں اور ہم چوپر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم ہاتھوں سے شرد کر کے ڈالیں گے تو اس سے پیس تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جو پھر شامی کباب میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں چوپ کرنے کے بعد ہم ایک بول میں اس کو نکال لیں گے تھوڑی سی کلونجی دو ٹیبل سپون کون فلاور اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن کے ڈالے ہیں اب ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح سے کچھ شکل ان کی آگئی ہے ایک انڈے کو بھی میں نے بیٹ کر لیا تھا اب ہم سب سے پہلے اس طرح سے کباب بنا لیں گے اور پھر ہم ان کو انڈے میں ڈپ کر کے ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی اچھے اور مزے سے کباب بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سلوڑی سلولی میں اس میں کباب ڈالتی جا رہی ہوں اور فلیم کو ہم نے سلو ٹو میڈیم رکھنا ہے اگر ہماری تیل بہت زیادہ گرم ہوا تو پھر بہت جلدی کباب جل جاتے ہیں جس سے پھر رنگ بہت ڈارک ہو جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا اب میں ان تمام کو ٹھرن کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت ہی پیارا آ رہا ہے شامی کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے دار آپ نے دیکھے کتنے آسان شامی کباب کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ان کو چاولوں کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ چپس کے ساتھ فرائز کے ساتھ بھی ان کو سرب کر سکتے ہیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بہت جلد ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ